اب میرے بھائیوں اس کے تعلق سے پہلے ہم کچھ باتیں دیکھ لیں کہ جو بھی چیز بڑھ کر مل رہی ہے وہ پیسے کے بدلے میں جو پیسہ بڑھ کر ملتا ہے اسے سود کہتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جو اس بارے میں بہت ہی واضح کرنے والی حدیث ہے یہ حدیث بخاری میں ہے کتاب المناقب میں قال عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی رسولہ انہوں نے کہا کیا کہا اِنَّكَ بِعَرْدٍ تم ایک ایسی زمین پر ہو رِبَ بِحَافَاش جس میں سود کا کام عام طور پر ہوتا ہے فَإِنْكَانَ اِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا کہ اگر تمہارا کسی آدمی پر حق ہے فَأَهْدَى الْاِقْ حِمْلَةِ بْنِن وہ تمہیں حدیعہ دے تھوڑا سا جو ہاں حملہ تبنین یعنی تھوڑا بھوسہ دے دے او حملہ شہیرن تھوڑا جو دے دے او حملہ قد تھوڑا سا کچھ بھی چھوٹی چیز دے دے فَلَا تَعْخُزْهُ فَإِنَّهُ رِبَى مَتْ لَيْنَا سُودَهِ کیا کہہ رہے ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دس ہزار روپے کرز دی کرز دینا ایک دوسرے کو یہ بہت اچھا کام ہے کیا آپ کو پتا ہے سواب کا کام ہے کوئی اگر کرز لوٹاتا بھی ہے تو بھی اس میں صدقے کا سواب ملتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک شخص کی مدد کرتا ہے جب تک وہ شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے جیسے کوئی ایک بھائی ہے نام اس کو دے دیتے ہیں کچھ کیا نام اس کا عبداللہ عبداللہ بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور جابر بھائی نے مدد کی عبداللہ بھائی جابر بھائی نے کہا کہ عبداللہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے چلو میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بندے کی مدد کرتا ہے تب تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایک مسلم دوسرے مسلم کو کرزہ دیتا ہے دو بار تو ایسا ہے جیسے ایک بار صدقے کا ثواب ہو گیا یعنی دس ہزار کے دو بار کرز دیئے تو ایک بار دس ہزار کا صدقے کا ثواب مل گیا جابر بھائی کو دیئے انہوں نے پیسے ایک بھی روپیہ نہیں دیا وہ کرز واپس دے گا نہیں دیا تو کیا ہوگا وہ تو ایک بہت الگ بات ہے وہ تو بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر یہ عبداللہ بھائی جابر بھائی کو دس ہزار روپیہ واپس دے رہے ہیں تو جابر بھائی کو کیا ملا ہاں اپروکسیمیٹ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دس ہزار ہے تو اس کا عادہ یعنی فائف تھاؤزن کا صدقے کا ثواب مل گیا دس ہزار روپیہ بھی واپس آئے اور پانچ ہزار صدقے کا ثواب بھی مل گیا اسی وجہ سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ثواب ملتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا یہ ثواب کے لئے کرنا چاہئے یہی کام جب لوگ پیسوں کے لئے کرنے لگتے ہیں تو وہ چیز حرام ہے سودھے ہو یہ کام کرو کس لئے کرو بندوں سے امید مت لگاؤ پیسے اور لینے کے لئے مت کرو اللہ سے امید لگاؤ اللہ دے گا اور اللہ تعالیٰ 50% صدقے کے انٹری مل گئی اس کو ایک روپیہ کھرچ نہیں کیا ایک تیسرا بھائی ہے سلیم اس کے دس ہزار اس کے پاس پڑے کے پڑے رہ گئے کچھ نہیں ملا لیکن وہی چیز جابر بھائی نے دس ہزار روپیہ جب اسے کرزے میں دیئے کرزے میں دے کا دس ہزار واپس آگئے اور پانچ ہزار کے صدقے کے انٹری مل گئی تو یہ کیا ہے یہ ایک منمم چیز ہے اب جابر بھائی جا رہے ہیں عبداللہ بھائی کے پاس کہ عبداللہ بھائی ایسا کرو آپ کا وقت تو ہو گیا آپ نے وعدہ کیا تھا دو مہینے میں لٹاؤں گے دو مہینے ہو گئے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں آؤ جابر بھائی آؤ جا چلو بیٹھو کھانا کھاؤ یہ لو کھانا کھاؤ یہ لو ایک حدیعہ لو یہ لو پھر کہتے ہیں پیسے تیار نہیں ہے تھوڑا وقت اور دو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے تیار نہیں ہے اور اس کے بدلے میں جو کھانا کھلا رہے ہیں جو حدیعہ دے رہے ہیں تو جو چیز دے رہے ہیں کھلا رہے ہیں دے رہے ہیں تو عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ بدلے میں تمہیں تھوڑا جو دے رہا ہے تھوڑا بھوسا دے رہا ہے بھوسا ہوتا ہے نا جانور کھاتے ہیں تھوڑا بھوسا دے رہا ہے تھوڑی سی کوئی چھوٹی چیز دے رہا ہے مت لینا وہ بھی سود ہے وہ بھی سود ہے تو یہ کھانا جو کھلایا ہے یہ کھانا سود ہے کیونکہ وہ کھانا اگر نارملی کھلاتے تھے بھئی روز روز تو تم مجھے کھانا نہیں کھلاتے تھے ابھی کیوں کھلا رہے ہو بھئی آپ نے مجھے قرض دیا نا تو میں کھانا نہیں کھلا ہوں گا کیسی بات ہے یہ قرض کا بدلہ اللہ دے رہا ہے نا کرس کا بدلہ اللہ دے رہا ہے آپ کو کچھ دینا نہیں ہے علماء بتاتے ہیں کہ اگر وہ نارملی پہلے بھی کھانا کھلاتا تھا اور پھر کھانا کھلا رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن پہلے تو کبھی کھلاتا نہیں تھا ابھی کھلا رہا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے کرس دیا میں بھی اس کے ساتھ کچھ کروں کچھ تو دوں یہ ہدیہ دوں کم سے کم یہ لو بھائی یہ لو میرا موبائل تم استعمال کرو ایک ہمہینے تک یہ لے لو لیپ ٹاپ میرا لو تھوڑا تم نے مجھے کرس دیا ہے یہ تم لو تو یہ جو بھی دے رہا ہے نا یہ جو بھی دے رہا ہے یہ کیا ہے سود ہے کیونکہ بڑھ رہا ہے نا یہ اتنا آیا دس ہزار دیے دس ہزار واپس آئیں گے لیکن یہ ہدیہ ایکسٹرا میں ملا وہ کھانا ایکسٹرا میں ملا تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو حیاء آ رہی ہے کہ کیسے اس کو بولو نہیں کھانا ہے مجھے کہ نہیں چاہیے مجھے تو اگر اس نے ہدیہ دے دیا آپ کیا کریں تو علماء کہتے ہیں کہ اب اسے چاہیے اس کے پر لازم ہے کہ وہ اس سے بڑھا کر کے کچھ حدیہ اس کو واپس دے دے تاکہ وہ بڑھن اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ سودی طور پر معاملہ نہیں ہو جائے دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات اگر ہم یہ سٹیج پر سمجھ لیں گے تو آگے کی مثالیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا تو اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز بڑھ کے مل رہی ہے اماؤنٹ کے اوپر وہ بڑی ہوئی چیز کو سود کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ربال فدل کچھ بڑھ کر ملے